اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سارا احمد ایک بار پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سارا آرٹ میں اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے کئی ساری ٹیٹوریلز میں آپ لوگوں کو نکاح پین اور کیجوز استعمال کرنے کے لیے پین بتائے کس طرح گھر بیٹھے آپ اپنے لیے بہت خوبصورت سے پین ریزائن کر سکتے ہیں تو جناب آج بھی اسی سنسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک پین بنا رہی ہوں جو کہ میں بناوں گی اس گھوٹے سے اور ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہیں اس طرح کا ایک گھوٹا کچھ فلاورز ایک پین فرنسا فیلٹ اور گلو گن اور گلو ٹھیک ہے جی اور ہم جو بھی میں آپ کو پتا ہے کہ نکاح پین میں نے جتنے بھی بنائے ہیں ان سب میں میں نے جو پین استعمال کیا ہے وہ جیل پین استعمال کیا ہے تاکہ وہ ریفل ہوتا ہے اور اچھے سے جب ہم استعمال کرنا ختم کر دیں یا ہمارا ریفل ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ اس کو فل کر پائیں ٹھیک ہے جناب تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کو پورے پین کو ہم ریپ کر دیں گے تاکہ یہ ایک پین جو ہے وہ جس طرح ابھی کومن نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا اور بھی اچھا لوگ آ جائے تو اس کو ریپ کرنے کے لیے ہم لے لیں گے اس طرح سے ہمارا گوٹا اور اس گوٹے پر ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کچھ گلو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا گلو لگانے کے بعد ہم نے اس کو رکھا یہاں پہ اور یہاں پہ کر دیا اس کو پیسٹ ٹھیک ہے جی اس طرح پیسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا جما دیں اس کو تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے یہاں پہ یہ اس کے ساتھ اور اس طرح سے یہ ہم پین کو پورا ریپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے یہ اس طرح سے دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور گلو لگائیں گے تاکہ ہمارا یہ جو گوٹا ہے اس پہ اچھے سے چپک جائے ٹھیک ہے جی یہاں لگانے کے بعد ہم اگین اسی طرح سے اس کو ریپ کرتے ہوئے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا گرم ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے ریپ کیا ہے اور تھوڑا پریس کر دیں گے تاکہ یہ گوٹا ہے اس کے ساتھ اچھے سے پیسٹ ہو جائے اور اس طرح ہم اپنا پورا پین کو گوٹے کے ساتھ ریپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا فنشنگ نہیں ہے یہاں پہ تو ہم اس کو پہلے تھوڑا کٹ کر کے تک اس میں فنشنگ آ جائے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد اگین تھوڑا سا گلو لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس پہ جو ہے وہ چپک جائے اور کھلے کبھی ہم استعمال کر رہے ہوں اور جو ہے وہ کھل جائے اس طرح کا پین تو بڑا ایمبریسمنٹ فیل ہوتی ہے تو اسی لئے اس کو اچھے سہیں ہاں اس کو پیسٹ کر دیں گے چپکا دیں گے ہم لوگ اس کو تاکہ یہ اچھے سے اس پہ پیسٹ ہو جائے اور پھر مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس طرح سے پھر اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں ہم کچھ کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لگاتے ہیں ہم تھوڑا سا گلو گلو لگانے کے بعد ہم اس کو یہاں سے پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں ایک کومن سا پین تھا اس پہ ہم نے اس طرح سے گھوٹے کو پورا پریسٹ کیا ہے اور جو ہمارے گھوٹہ کہیں کہیں سے جو کھل رہا ہے ہم اس کو اس طرح سے کٹ دیں گے تاکہ یہ پین پہ ہمارا ٹوٹلی فنشٹ لکٹ آ جائے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے ہمارے پین کو پورا ریپ کیا اور اس طرح سے ایک اس کا لکٹ لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم مزید کیا کرنے والے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا چھوٹا سا فیلٹ کا پیس اور اس کو ہم کٹنگ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اور تھوڑا سا میں اس کو پتلا کر دوں گے یہاں پہ یہ کرنے کے بعد ہم جو ہمارے پاس یہ گلو کن ہے اس پہ سٹریٹ لائن لگا کے گلو سے اچھی طرح اور ہم اس کو یہاں پیسٹ کے ساتھ کر دیں گے پیسٹ ٹھیک ہے یہ پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اچھے سے اور ہمارا پین اچھے سے جو ہے وہ آگے ہم فرنٹ پر جو بھی ہمیں لگانا ہے وہ لگا پائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح کرنے کے بعد ہم ہمارے ابھی اس میں سے کہیں کہیں سے یہ نکل رہا ہے ریشا اس کو ہم ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کے کچھ فلاورز ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں اور اس کو لگانے کے لیے یہ بہت ہی گلٹری فلاورز ہوتے ہیں تو سارا ہاتھ جو ہے ہمارا استعمال کرتے ہوئے گلٹر گلٹر ہو جاتا ہے ہم اس پہ جو ایکسٹرا ہے لگاوا وہ ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو ہے ہماری چیز صحیح سے بن جائے اور ہم اس کو کر دیں گے یہاں سے کٹ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تینوں فلاورز ایک ساتھ لگا دیں تو ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور کچھ اس کی سیٹنگ کر کے لگانا چاہیں تو سیٹنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے بھی لگا جا سکتے ہیں اب کریں گے کچھ ہم اس طرح سے کہ تھوڑا سا گلو گن جو ہے ہماری بہت گرم ہے اس کو رکھاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کو یہاں پر ہم اس کو مور دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا گلو اس پر لگانے کے بعد ہم نے اس کو پیسٹ کیا کچھ اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پیسٹ کیا اس کو دوسرا پلار اٹھایا اور اس کی بھی اس ٹیم کو یہاں سے پیچھے سے تھوڑا سا مور دیا اور اب ہم لگا دیں گے اس کو بھی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ پیسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس دو فلاور بڑے ہیں اس کو بھی یہاں استعمال کر لیتے ہیں اور پھر اس کو یہاں ہم نے اس طرح سے مور کے اور ہم یہاں بھر دیتے ہیں تھوڑا سا گلو اور اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہاں پر اور ایک جو ہمارا فلاور ہے اس کو بھی یہاں پر ہم نے مور کے اور اس میں اس طرح سے اس کو لگا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ایک گوٹے والا ہمارا پین بن گیا ہے اس طرح میں نے یہاں پر یہ گلیٹر والے فلاور لگایا ہیں تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے میں نے ایک اور پین بنائی ہے تو اس کو بھی اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تھوڑا سا میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ پائیں جائے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے ایک پین جو ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے کچھ اس طرح سے اور ایک پین میں نے پہلے بنایا وہ اس طرح سے کچھ تھا اور جب آپ اس کو کہیں گفت کریں یا کہیں کوئی استعمال کر رہا ہو اور پتہ چلے کہ یہ آپ نے بنا کے دیا ہے تو ضرور آپ کی وہاں ہوگی اور آپ سے ایک درخواست ضرور کروں گی ہمیشہ کی طرح کہ جس طرح آپ نے میرا چینل کو لائک کیا ہے سبسکرائب کیا ہے اسی طرح اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ میرا چینل لائک کروائیے سبسکرائب کرائیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کروائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں جا رہے ہیں خوش رہے ہیں شاد رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم